اللہ 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم خموش رہے وہ شخص کہنے لگا کہ میں نے سوچا کہ آج مناسب وقت نہیں تھا امیر المومنین نے کوئی جواب نہیں دیا پھر کبھی آوں گا کچھ عرصے کے بعد وہ پھر آیا کہنے لگا حضور میں مبلغ بننا چاہتا ہوں تقریر کرنا چاہتا ہوں پہلے بھی کہا تھا آپ خموش رہے تھے اب آپ کیا فرماتے ہیں تو حضورت عمر کہنے لگے مجھے تیری تقریر سے ڈھار آتا ہے خوف آتا ہے نے کہا حضور کس بات کا فرمانے لگے مجھے ڈھار ہے کہ جب تو تقریر کرے گا تو دوسروں کو گناہگار اور اپنے آپ کو نیک سمجھے گا تو تیری گفتگو تیرے اندر خرابی پیدا کرے گا تو بھول جائے گا کہ تو خود کیا ہے خود پسندی اور اجب پیدا ہوگا تو شیطان کا زاویہ نظر بدلتا ہے وہ کئی کئی رنگوں میں آکے تباہی پیدا کرتا ہے بڑے سارے اس کے انداز ہوتے ہیں کبھی تو کسی حضرت جنید بغدادی کے ایک مرید کی بات داتا علی اجویری نے کشف الماجوب میں لکھی آج بہت سارے لوگ داتا صاحب سے بھی سیانے ہو گئے داتا صاحب کے وسال کو ایک ہزار سال ہونے لگا ہے ہزار سال پہلے داتا صاحب دنیا سے ہو کے گئے ہزار سال تو آپ اندازہ کریں اس زمانے میں انہوں نے کشف الماجوب لکھی تھی آج لوگوں کو کشف الماجوب پر بھی اتراز ہے ہزار سال پہلے سے پیری مریدی ہو رہی ہے داتا صاحب نے لکھا ہے کہ میرے بھی پی پیر ہیں میرے پیر کے بھی آگے ایک پیر ہیں لوگوں کو آج اس موضوع پہ بھی اتراز ہو رہا ہے ہزار سال پہلے سے مسلمان جو کام کر رہے ہیں وہ غلط ہیں اسلام کو کل کتنے سال ہوئے تقریباً ساڑھے چودہ سو سال تو ہزار سال پہلے بھی مسلمانوں کو دین کا نہیں پتا تھا یہ وہ وقت آیا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت پر دور آئے گا اگلے پچھلوں پر لانت برسائیں گے کہیں گے وہ غلط تھے ہم ٹھیک وہ زمان آگے تو د حضرت جنید بغدادی کا ایک مریق تھا تو آپ نے اسے اللہ اللہ بتائی راب راب کرنا بتایا تو کچھ عرصہ وہ آتا رہا پھر وہ چھوڑ گیا آنا تو لوگوں نے اس سے کہا کہ تو اپنے پیر کے پاس کیوں نہیں جاتا کہنے لگا وہ تو مسجد میں ہوتے ہیں تو میں روزانہ رات کو عرش میں ہوتا ہوں وہ تو وہی روز بیٹھے ہوتے ہیں اسی مسجد میں جس میں میں چھوڑ کے آیا تھا وہی ہوتے ہیں روز وہی بات وہی تقریر وہی ساری باتیں تو میں تو بڑی دور پہنچ گیا ہوں بابا بھی وہی بیٹ ہے جنید بغدادی میں تو مطلب وہ تو انہی گفتگو میں رہتے ہیں وہ جو آج سے نو سال پہلے بات سنی تھی وہی بات ہے میں تو اب مطلب دنیا بگل گئی میں کہیں اور رہتا ہوں حضرت جنید بغدادی کیا اکشیر نہ پڑ دوں یہاں کسی نے کہا تھا میرے ہاتھوں کے تراشے ہوئے مٹی کے سنم آج بتخانے میں بھگوان بنے بیٹھے میرے ہاتھوں کے تراشے ہوئے مٹی کے سنم آج بتخانے میں بھگوان بنے بیٹھے ہیں کہتے ہیں میں زیادہ سیانہ ہو گیا ہوں سمجھ دار سمجھ دار ہو گیا حضرت جنید سے لوگوں نے آکے کہا کہ وہ کہتا ہے کہ بابا تو مسجد میں رہتا ہے میں تو بڑی دور پہنچ گیا ہوں بہت آگے نکل گیا ہوں تو آپ فرمانے لگے اسے کہو کیا کہتے ہیں کہتے ہیں حضور وہ تو کہتے ہیں میں روز اللہ کرش دیکھتا ہوں جنت کی سیر کرتا ہوں آپ فرمانے لگے اسے کہنا آج جب وہ جنت میں جائے نا تو ایک دفعہ پڑے لا حول ولا قوت یہ شیطان کی آنے پہ پڑا جاتا ہے تو اس کو کہنا پڑے اس کو بتا دیا تو واقعہ جب اس کو کو لینے والا جنت میں لے کے پہنچا سیر کر رہا تھا تو اس نے لا حول پڑا کہتے لا حول پڑا آنکھ کھولی تو روڑی کے ڈیر پہ بیٹھا تھا یہ داتا صاحب نے ایک کزار سال پہلے سمجھایا ہے مسلمانوں ایک کزار سال پہلے دوڑا ہے حضرت جنید بغدادی کے پاس اس نے آکے کہا حضور یہ میرے ساتھ کیا ہوا روڑی کے ڈیر پہ آپ فرمانے ل کہے مجھ سے گمراہ کرنے کے لیے حضرت جنید کہنے لگے تجھے مجھ سے دور کرنے کے لیے شیطان نے تجھے جنت دکھائی ہے کوئی نہیں سمجھائی آپ کو بات اتنا بڑا دعو شیطان کا کہ فقط مجھ سے دور لے جانے کے لیے جنت پر کا نظارہ کرا لائے ہے اتنا تو نیکی کا بھی نیکی کا بھی ایک روح تھوڑا سا نا ہم لوگ ہاتھ بندے کے خلاف لڑتے رہتے ہیں یہاں غربت کے خلاف بڑی جنگ ہو رہی ہے جہالت کے خلاف بڑی لیکن جو اصل جنگ ہے وہ تو نفس کے خلاف ہے شیطان کے خلاف ہے